بولٹن کا باقائد آغاز سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے بلدیاتی انتخابات کی راہ میں حائل بڑی رکاوٹ ختم نیبر ہوت کانسلز اور ویلچ پنچائت کانسلز کی حلقہ بندیوں کے قواعدہ زوابط تیار کر لیے گئے ہیں بلدیات نے حلقہ بندیوں کے حوالے سے وال الیکشن کمیشن کی گوٹھ میں پھینک دی ہے جبکہ سیکٹری بلدیات پنجاب نے گیزٹ نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا گیزٹ نوٹفیکیشن کی کاپی ہے جو کہ سیری فاریڈو نے حاصل کر لی ہے بلدیاتی ایک دو ہزار انیس کے کلاوز سیمن کے تحرقہ بندیوں کی تشکیل کی جائے گی الیکشن کمیشن کے افسران سیول سرونٹس اور جوڈیشری سے میمبرز ہوں گے جوڈیشری سے میمبر کا انتخاب چیف جسٹس ہائی کورٹ کی مشاورت سے ہوگا الیکشن کمیشن ہی نیبر ہوت کانسلز اور ویلچ پنچائت کانسلز کا دورانیہ تیہ کرے گی فارم ون پر نیبر ہوت کانسلز ویلچ پنچائت کانسلز کا ڈیٹا مرتب کر کے میمبرز دستخط کریں گے مردم شماری کے مطابق آبادی کا تناسب سٹیٹ سینئر بلوک کا شمار کرنا لازم ہوگا فارم ٹو پر شہری یا امامی نمائندے اعتراضات داخل کروا سکیں گے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں ایمڈی ٹیلیویشن سکرینز پر گزٹ نوٹفیکیشن ہے جو کہ جاری کر دیا گیا ہے اعتراضات پر شکایت کنندہ کا نام شہر اعتراضات کے دلائے جمع کرانا بھی لازم کرا دیا گیا ہے جبکہ فارم ٹو پر نیبر ہوت کانسلز کو حتمی فرز بھی جاری کی جائے گی اسی حوالے سے جانتے ہیں راو دل ساتھ سے جی راو دل ساتھ بلکل جی بلدیاتی انتخابات بلدیاتی ایک دوزار انیس کے تحت کروانے میں جو بڑی رکاوٹ تھی وہ دور کر دی گئی ہے کیونکہ سیکٹری لوکل گورنمنٹ نے ڈی لیمیٹیشن کا جو قوائد و زوابت ہیں ان کا گزٹ نوٹفیکیشن جاری کر کے الیکشن کمیشن کو اور سال کر دیا آپ کی افتہائیں کہ گزٹ نوٹفیکیشن کے مطابق دسٹرک ڈی لیمیٹیشن کمیٹی کا جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ عمل میں لائی جائے گی جبکہ اس کے ساتھ ساتھ اس میں تین میمبرز ہوں گے ایک میمبر سیبل سرونٹ جبکہ الیکشن کمیشن کا ایک میمبر اور ایک جوڈیشری سے ہوگا تاہم جوڈیشری سے جو میمبر لیا جائے گا اس کی مشروط وہ اس کی اجازت جو ہے وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ دیں گے آپ کی افتہائیں کہ نئے رولز کے مطابق جو ہے وہ نیبروڈ اور ویلیج پنجائد کانسل کی حلقہ بندی کے لیے ڈسٹرک ڈی لیمیٹیشن کمیٹی جو ہے وہ چار فارمز جاری کرے گی فارم ایک پر جو نیبروڈ کانسل ہے اس کے تمام خد و خال محلے وقوع عبادی اور اس کا نام جو ہے وہ شامل ہوگا جبکہ فارم ٹو کے مطابق اس کو اس پر اعتراضات داخل کروائے جا سکیں گے اگر کسی عوامی نمائندے یا کسی شہری کو نیبروڈ کانسل کے قیام پر اعتراض ہے تو وہ اعتراض داخل کرا جا سکے گا جبکہ تیسری فیرست جو ہے وہ حتمی فیرست ہوگی جس پر نیبروڈ کانسل کا نام محلے وقوع عبادی اور سینسز بلوک مینچن کیا جائے گا اور وہ الیکشن کمیشن میں عویزہ کر کے فارم پور پر جو ہے وہ یہ حتمی جو لسٹ ہے وہ عویزہ کی جائے گی تاہم اب سیکٹری لوکل گورنمنٹ نے جو بال ہے حلقہ بندیوں کے حوالے سے وہ الیکشن کمیشن کی کوٹ میں پھینگ دی ہے اب الیکشن کمیشن نے اس پر کام شروع کرنا ہے جی جی راودل شاد آپ کا بہت شکریہ ٹاؤن ہال سے ایک خبر ہے جہاں پر بلدیاتی ایک 2019 کے ٹرانسیشن دورانیے میں آہاں پیش رفت سامنے آئی ہے بلدیاتی اداروں کے ٹرانسیشن دورانیے میں 25 روز ہیں جو کے بڑھا دیے گئے ہیں ترکیاتی اور غیر ترکیاتی فنڈز کو بحال کر دیا گیا ہے محکمہ خزانہ نے غیر فعال لوکل گورنمنٹ کو فنڈز استعمال کرنے کی اجازت دے دی محکمہ بلدیات پانچ فروری تک فنڈز استعمال کر سکے گا لوکل گورنمنٹ ایک 2019 کے تحت فنڈز کا استعمال کیا جا سکے گا محکمہ خزانہ نے مراسلہ لاہور سامیت تمام ایزلا کے ایڈمیسٹریٹرز کو ارسال کر دیا ہے نوٹیفکیشن سیکیٹری خزانہ عبداللہ خان سنبل کی طرف سے سیکشن آفیسر نے یہ تمام مراسلہ جاری کیا ہے ٹاؤن ہال بلدیاتی ایک 2019 کے ٹرانزیشن دورانیہ میں اہم پیش رفت ہوئی ہے بلدیاتی اداروں کے ٹرانزیشن دورانیہ میں 25 روز بڑھا دیے گئے ہیں ترکیاتی اور غیر ترکیاتی فنڈز کو بحال کر دیا گیا ہے خواتین تشدد کیسز کے حوالے سے آئی جی پنجاب متحرک نظر آ رہی ہیں آئی جی پنجاب نے افسران کو نیا ہدایت نامہ جاری کر دیا جسمانی تشدد جنسی حراس کی میں متعلقہ ایسیچوز فوری موقع پر پہنچے گا اور کاروائی کا آغاز کرے گا آئی جی پنجاب کی جانت سے ادائیات ہے جو کہ واضح کر دی گئی ہیں ونی جبری شادی سمیدیگر کیسز کا فوری مقدمہ درش کیا چائے بنجاب مومن پروٹیکشن آثورٹی کی دخواست پر پولیس فوری کاروائی کرنے کی پابند ہوگی تیزاب گردی غیرت کے نام پر قتل کو سپیشل ریپورٹ کیس کے طور پر نمتایا جائے تفتیشی آفسر لیڈی پولیس آفسر کی موجودگی میں خاتون سے تفتیش کرے گا شیف دستگین آئی جی پنجاب کی جانب سے یہ کہا گیا ریپ کیسز میں سب انسپیکٹر رہدے کی لیڈی پولیس آفسر کو تفتیش میں شامل کیا جائے زیادتی کے کیسز میں خاتین کا فوری ون سکس پور کا بیان ریکارڈ کروایا جائے گا علی ساہی ہمارے ساتھ موجود ہیں علی ساہی بتائیے گا آئی جی کے جانب سے مزید کیا ہدایات جاری کی گئی ہیں آئی جی بلکل آئی جی پنجاب شیف دستگین کی جانب سے لاہور سمیت پنجاب بھر میں خواتین کے حوالے سے جو جتنے بھی اکرائیم اور جتنے بھی ون فائی پیکال محصول ہوتی ہیں ان پر فوری ایکشن کے لیے نیا حدایت نامہ جاری کیا گیا ہے آئی جی پنجاب کی جانب سے حدایت جاری کی گئی ہے کہ خواتین کے ساتھ تشدد جنسی حراسگی زیادتی زیادت زناب الجبر سمیت دیگر تضاب گردی و دیگر جتنے بھی شکایت محصول ہوتی ہیں اس پر فوری طور پر ایسے چو یا اسے بڑے رینگ کا افسر موقع پر پہنچے اور وہاں پر دشتے داروں کی موجودگی میں خاتون کا بیان کلم بند کیا جائے اور فوری طور پر ایک سو چوون کے تحت مقدمہ درج کر کے کاروائی عمل میں لائی جائے تفتیش کی عمل کے دوران پولیس کے جو تفتیشی افسر ہے اس کے ساتھ ساتھ خاتون تفتیشی افسر جو کہ سب انسپیکٹر سے کم رینگ کی نہ ہو اس کی موقع پر موجود ہونا ضروری ہے اگر میڈیکل افسر کو پیش کرنا ہے تو خاتون کے رشتے دار یا پولیس جو لیڈی پولیس ہوگی اس کی موجودگی میں تفتیشی افسر خاتون کا میڈیکل کروائے اگر وہاں سے خاتون کے ساتھ زیادتی کا کیس سامنے آتا ہے یا زناب الجبر کا کیس سامنے آتا ہے تو فوری طور پر جو پارچا جات ہیں ان کا فرانزک لیب میں ڈی این اے کے لیے بجوائے جائے اور خاتون کے تمام جو ٹیسٹ ہیں وہ میڈیکل ٹیسٹ کروائے جائیں اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی شخص کا موبائل فون برامد ہو یا کوئی الیکٹرونک ڈیوائس مصہول ہو تو اس کو بھی فوری طور پر فرانزک کروائے جائے اور اگر کوئی ویڈیوز یا دیگر شواہد ملے تو ان کو فوری طور پر سیو کیا جائے بات کی جائے اندراج مقدمہ کی اور اس کے ساتھ ساتھ تفتیش کے جو دیگر مراحل ہیں تو اس میں پروسیکیوشن کے لیے جو جتنے بھی مراحل ہیں فوری طور پر ان کو مکمل کیا جائے اور اس کو کہ جو خواتین کے کیسز ہیں ان کو ٹاپ پراریٹی پر اہمیت دے کر مکمل کیا جائیں تاکہ خواتین کو تحفظ فرام کیا جائے اگر خواتین کی جو سپیشل پروٹیکشن جو بنایا گیا ہے اس کے جنب سے پولیس کو درخواست مصہول ہو تو اس کو سب سے اولین ترجیح دے کر اس کے تحت مقدمہ درج کیا جائے اور خاتون کو تحفظ فرام کیا جائے آئی جی پنجاب کے جنب سے ہدایت جاری کی گئی ہے کہ خواتین گردی روکنے کے لیے جو متعلقہ علاقوں میں تضاب کی دکانے ہیں ان کا خیادہ طور پر ریجسٹر میں اندراج کیا جائے کام عمر بچوں کو اور بغیر لسنس کے کسی شخص کو تضاب نہ دیا جائے اور جن علاقوں میں خواتین کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو ان کے ساتھ کوئی جرم ہوا ہو تو ان علاقوں میں اگر وہ ملزمان ان صلح کی صورت میں یا عدالت ان کو رہا کرے تو ان کا جو اپنا تھانے کا ریجسٹر ہے اس میں ہر صورت میں اندراج رکھیں اور ان کو باقیدہ طور پر تھانے میں وقتن فوقتن بلاتے رہیں تاکہ اس ملزم کا پتہ رہے اگر دیگر کو کیس ہو تو اس کو شامل تفتیش کیا جا سکے آئی جی پنجاب نے تمام آر پیوز اور ڈی پیوز کو خواتین کی پروٹیکشن کے لیے نیا ہدایت نامہ جاری کر دیا اور اس پر عمل درامت کا حکم دیا ہے آئی جی پنجاب کی جانب سے ہدایات کر دی گئی ہیں بہت شکریہ علی صاحب شادباغ میں شہری کے ساتھ ڈکیٹی کی واردات سی سی ڈی وی فوٹیج سی ڈی فائٹو کو معصول فوٹیج میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے دومور سیگل سوا ڈاکوں کو شہری سے نکتی لوٹتے ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکوں کی جانب سے شہری کو جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی تھی گئیں جبکہ ڈاکوں نے شہری سے گھر کی ڈیلیز پر ہی لوٹ مار کی ہے اور پولیس نے مقدمہ درش کر لیا تحال ملزمان گریف سے باہر ہے ان کی گریفتاری ہے جو کہ عمل میں نہیں لائی جا سکی شہری کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ ملزمان کو جلد گرفتار کر کے چوری شدہ سامان بنامت کروایا جائے فوٹیج دیکھ سکتے ہیں ٹیلیزن سکرینز پر جو کہ سیٹھی فالی ٹو کو محصول ہو چکی ہے اور فوٹیج میں دو موڈرسائیکل سوال ڈاکوں کو شہری سے نقدی لوٹیں دیکھا جا سکتا ہے اس حوالے سے جانتے ہیں فاہد بھٹی سے جی فاہد بتائیے ہر بار میں چوری اور ٹکیتھی کی وارداتیں بڑھتی جا رہی ہیں کبھی کسی شہری کو دندہارے یرگمال بنا کر لوٹیا جاتا ہے تو کبھی کسی شہری کو گھر کی دہلیز پر ہی جو ڈاکو ہیں وہ لوٹ کر فرار ہو جاتے ہیں شادبہ کے علاقے میں بھی کچھ ایسا ہی واقعہ پیش آیا چاند روز پہلے جس کی سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ منظر عام پر آ چکی ہے فوٹیج میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ دو موٹر سائیکل سوال ڈاکو جو ظلفکار نامی شہری ہے اس کو روکتے ہیں اور اسلا کے زور پر اس کو یرگمال بنا کر اس سے ڈیڑھ لاکھ روپے نگدی لوٹ کر وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں بلکل اپنے گھر کی دہلیز پر ہی جو ظلفکار نامی شہری ہے وہ موٹر سائیکل پر کھڑا ہوتا ہے اور دو موٹر سائیکل سوال آ کر بڑے آرام سے اس کو گن پوائنٹ پر ڈیڑھ لاکھ روپے نگدی اس سے لے کر فرار ہو جاتے ہیں واقعہ کا مقدمہ تو تھانہ شادبہ میں درس کر دیا گیا ہے مگر ابھی تک کسی بھی ملزم کو گرفتار نہیں کیا گیا شہری ظلفکار کا کہنا تھا کہ شہر بر میں جرائم کی روپ تھام کے لیے سٹریٹ کرائم کو خاص طور پر روکنے کے لیے پیرو فورس اور ڈولفن فورس بنائی گئی تھی مگر وہ بھی ناکام نظر آتی ہے جیسے ہی نیا سال شروع ہوا ہے کرائم میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے شہریوں کو لوٹا جا رہا ہے شہریوں کو یرگمال بنا کر انہیں ڈرا دمکا کر ان سے نگدی اور قیمتی چیزیں جو ہیں وہ لوٹ کا ڈاکو فرار ہو جاتے ہیں مگر پولیس کی جانب سے کوئی موثر کاروی ہوتی ہی عمل میں نہیں آ رہی شادبہ کے علاقے میں جو واردت ہوئی ہے شہری ظلفکار کے ساتھ اس کا مطالبہ ہے کہ جلد اجلد ملزمان کو گرفتار کیا جائے اور اس کی جو چوری شدہ رقم ہے اس کو برامت کروایا جائے فہد آپ کا بہت شکریہ سابق وزیر خزانہ اس حاق دار کی جائے داد کی نیلامی اٹھائیس جنوری کو ہوگی جبکہ ایش باغ گلو برگ میں چار کنال سترہ مرلے کا بنگلا فرنیچر کی نیلامی آخر کیسے ہوگئی زلہ انتظامیہ متحرک ہوئی کی کوٹھی کو نیلام کرنے کا اشتہار دے دیا بارہ کمروں پر مشتمل چار کنال سترہ مرلے کی کوٹھی کی سرکاری بولی اٹھانہ کروڑ پچاس لاکھ رپے مقرر بولی دہندہ کو پچیس پیسے درہ کم فوری بقایہ سات یوم میں جمع کروانا ہوگی زلہ انتظامیہ کی جانب سے یہ بتا دیا گیا سابق وزیر خزانہ اس حاق دار کی جائے داد کی نیلامی اٹھائیس جنوری کو ہوگی ابھی آپ کو بتائیں گے منسوخ شدہ خسروں پر گارڈر ٹاؤن میں مزید چار پلوٹ منسوخ خیلدیہ نے پچھتر علی بلوک دو سو اٹھاون اور تین سو ستر اے کو کینسل کر دیا ہے دیریکٹریٹ آف لینڈ ڈیویلپمنٹ دے دو سو چھوون تارک بلوک کو بھی کینسل کر دیا اسی طرح چاروں کینسل ہونے والے پلوٹ کی مالیت پانچ کروڑ ہے مزید جانتے ہیں دورے نیاب سے جی دورے نیاب جی الڈیے کے دیریکٹریٹ آف لینڈ ڈیویلپمنٹ ٹو نے گارڈر ٹاؤن میں مزید چار پلوٹ کو کینسل کر دیا یہ الی ٹاؤن کا ایک پلوٹ اور تارک بلوک کے تین پلوٹ ہیں اور جن کی مالیت پانچ کروڑ بنتی ہے مجموعی طور پر الڈیے اب تک سترہ پلوٹ جو ہے وہ کینسل کر چکے جن کی مالیت اب تک بائیس کروڑ بنتی ہے اور یہ تمام وہ پلوٹ ہیں جن کے خسرہ جات کو میمبر جوڈیشل فور بیوار نے کینسل کیا تھا اس کے بعد حکم دیا تھا کہ اس کو کینسل کیا جائے لیکن دوہزر سترہ سے مافیا جو الڈیے کا ہے وہ اس پہ ایکزمشن جو ہے وہ پلوٹوں کی پروسیس کر رہے تھی جس کے بعد اب ڈیریکٹر لینڈ ڈویلپنٹو سبتہ نظر خریشن نے ایکزمشن کے بقاعدہ احکامات تحریر طور پر جاری کر دی گئے دورہ نیاب آپ کا بہت شکریہ ابھی آپ کو بتائیں کہ پنجاب محلیاتی آلودگی سے بچاؤ کیا حوالے سے سابق دور حکومت کے پروگرام ہے جو کہ نکارہ کرا دے دیے گئے ہیں محلیاتی آلودگی سے بچاؤ کے پروگرام کی انکوائری کرانے کا فیصلہ کیا گیا سابق دور حکومت میں محلیاتی آلودگی سے بچاؤ کے پروگرام کی انکوائری کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے سابق دور حکومت میں محلیاتی آلودگی سے بچاؤ کے پروگرام میں بڑے پیمانے پر مالی بسابتگیاں سامنے آئی ہیں پنجاب محلیاتی حلودگی سے بچاؤ کے حوالے سے سابق دور حکومت کے پروگرام ہے جو کہ ناکارہ قرار دے دیے گئے ہیں محلیاتی حلودگی سے بچاؤ کے پروگرام کی انگوائری کرانے کا فیستہ سابق دور حکومت میں محکمہ محلیات کی استداد کر بہارنے کے حوالے سے بڑے پیمانے پر مالی بے زاب کیا بھی سامنے آگئی اسی حوالے سے جانتے ہیں علی رامے سے علی رامے کیا تفصیلات ہیں جب بلکل یہ سابق دور حکومت کا ایک پروگرام تھا اور اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ پنجاب میں محلیاتی حلودگی سے بچاؤ کے لیے جو ایک ٹیم ہے محکمہ محلیات کی اس میں مزیر اضافہ کیا جائے گا اور نہ صرف اس ٹیم کا اضافہ بلکہ ان کو مختلف جو محلیاتی علات ہوتے ہیں وہ خرید کر دیا جائیں گے اور ان کو تربیت دی جائے گی اور اس پر مونیٹنگ اینڈ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو انکوائری رپورٹ بنا کر وزیرالہ پنجاب کو جو ارسال کی گئی ہے اب اس میں انکشاف ہوئی یہ ہوا کہ سابق دور حکومت میں یہ پروگرام صرف فنز کا زیادہ تھا کیونکہ اس کے مطبادر اسی طرز کا ایک پروگرام اسٹیبلشمنٹ او لیبارٹری تھا جو پروگرام شروع کیا گیا سابق دور حکومت میں لیکن اس کے باوجود یہ پروگرام شروع کرنے کا مقصد اس میں صرف یہ نظر آ رہا ہے کہ فنز کا زیادہ کیا گیا تو تیرہ کرو رپے کے لاغت سے منصوبہ شروع کیا گیا جس میں صرف اب جو انکوائری رپورٹ اس میں بتایا گیا کہ صرف ہاتھ صاف کیے گئے محکمہ محولیات کے اثران کی طرف سے گاڑیوں کی خریداری پر لیپ ٹاپ اور دیگر غیر ضروری اشیاء پر جو پی سی ون میں چیزیں شامل تھی وہ خریدی ہی نہیں گی اور نہ ہی مختلف وزراء میں وہ چیزیں پروائیڈ کی گئی تو یہ وہ انکوائری رپورٹ بنا کر بھیجی گئے کہ یہ سابق دور حکومت کا پروگرام اس میں مالی بزادگی ہیں اب اس پر مزید حکومت پنجاب آڈٹ کروائے جو متعلقہ افسران ہیں ان کے خلاف کاروائی کی جائے اور یہ رپورٹ وزراء پنجاب کو ارسال کر دی گئی گی کہ جو ایک محولیات علودگی سے بچاوہ کا ایک منصوبہ بنایا گیا تھا نہیں لی گئی ہے بہت شکریہ علی رامے خبر دیں گے آپ کو بزدار سرکار کا کینسر کے مریضوں کے زندگیوں سے کھلوار کینسر کے مریضوں کے علاج میں حکومت کی سنگین غفلت کا انکشاف ہوا ہے سابقہ دور حکومت کے منصوبے کو موجودہ حکومت نے انتقام کی بھینک چرہا دیا جبکہ کابینہ کمیٹی برائے خزانہ کی منظوری کے باوجود کینسر کے علاج کے لیے فنڈز جاری تاہر نہ ہو سکے کابینہ کمیٹی خزانہ نے اکتوبر 2019 میں کینسر کے علاج کے منصوبے کو بہترین کرا دیا تھا اسی حفالے سے جانتے ہیں زاہر چوزری سے زاہر چوزری بتائیے گا موجودہ حکومت کی جانب سے جو کینسر کے پیشنٹس ہیں ان کے ٹریٹمنٹ میں انتہائی سنگیر نویت کی جو غفلت ہے اس کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے مزدار سرکار کی جانب سے کابینہ کمیٹی برائے خزانہ جو ہے اس نے اکتوبر میں جو کینسر کے مریضوں کا مفت علاج کا منصوبہ ہے سی ایم ایل پروجیکٹ اس کا اٹ لینڈ جو ہے وہ جائزہ لیا تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ کمیٹی کی جانب سے اس منصوبے کو اتمنان بخش نہ صرف قرار دیا گیا بلکہ جو پیشنٹس کو لاکھوں روپے کی قیمتی عدویات ہر ماہ مفت ورام کی جاری ہیں یہ پانچ ہزار سے زائد پیشنٹس ہیں جو کہ پنجاب میں جو ہے وہ کینسر کا فری ٹریٹمنٹ حاصل کر رہے ہیں اس پر بھی مکمل اتمنان کا اظہار کیا گیا اور کابینہ کمیٹی برائے خزانہ کی جانب سے اس منصوبے کو مزید پانچ سال تک توسیح دینے کی منظوری دی گئی باز آفتہ طور پر اور اس کے ساتھ ساتھ جو پینڈنگ لائیبیلٹیز تھی اس میں ایک انہم سولہ کروڑ روپے کے فانڈز جاری کرنے کی منظوری دی گئی جبکہ جو سال دوہزار سترہ اٹھارہ کے سابقہ حکومت کے بقایا جات تھے ساڑھے اٹھیس کروڑ کے وہ بھی جاری کرنے کی حدایت کی لیکن تین ماہ گزر چکے ہیں اس کے باوجود جو ہے وہ مزدار سرکار دس سے مس نہیں ہوئی اور کبھی نہ کمیٹی برائے خزانہ جو ہے اس کی منظوری کے باوجود فانڈز نہیں دیے گئے جوی زائے چودری آپ کا بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے بزدار سرکار نے کینسر کے مریضوں کے لیے کوئی بھی پروگرام تیار نہیں کیا ایک ارب ساٹھ سولہ کروڑ کے بقایجات بھی ادا کیے گئے سوس رفتار منصوبوں سے فانڈز نکال کرتے اس رفتار منصوبوں کو منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے پینڈی بورڈ نے سوس روی کے شکار ترکیاتی منصوبوں کا ریکارڈ طلب کر دیا دو ہفتوں میں صوبائی محکموں کو رپورٹ جاری کرنے کے احکامات سوس رفتار سکیموں کے لیے روامالی سال کے مختص بجٹ کی تفصیلات بھی طلب سوس رفتار ترکیاتی سکیموں پر بجٹ استعمال نہ ہونے پر یوٹیلائزیشن نہ ہونے کے برابر سوس روی کا شکار ترکیاتی سکیمیں خزانے پر بوجھ بننے کا پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے ذرائع کے مطابق آپ کو بتاتے چاہیں کہ سوس رفتار منصوبوں سے فانڈز نکال کر تیز رفتار منصوبوں کو منتقل کرنے کا فیصلہ پینڈی بورڈ نے سوس روی کے شکار ترکیاتی منصوبوں کا ریکارڈ طلب کر دیا اور ابھی آپ کو بتائیں گے پنجاب حکومت نے چار سالہ سنتی منصوبہ بندی مرتب کر لی ہے جبکہ سرائع کے مطابق غیر ملکیوں کو انڈسٹری کے لیے بائیس ہزار اکر ارازی مختص کی جا رہی ہے چھے چینی کمپنیوں سمیت متعدد کمپنیز ایسی ہیں جہاں پر سنتیں لگانا چاہتی ہیں دوستہ چوبیس تک بائیس ہزار اکر سے زائد ارازی غیر ملکی کمپنیوں کے لیے مختص کی جائیں گی اسی حوالے سے جانتے ہیں کذافی برد سے حکومت کی جانب سے پاکستانی معیشت میں بہتری کے دعوے کیے جا رہے ہیں اور پنجاب حکومت نے آئندہ چار سال کے لیے پنجاب کے اندر سنتی ترقی کے لیے مختلف سنتی پروجیکٹ لگانے کا بھی اعلان کیا ہے اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کی جانب سے ان سنتی پروجیکٹ کے اندر جو ہے وہ منصوبہ بندی کی گئی ہے دو ہزار چوبیس تک جو ہے جو پلین ابتدائی تیار کیا گیا اس کے مطابق بائیس ہزار اکڑ ارازی جو ہے وہ غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے جو ہے وہ مختص کی جائے گی اور ان سرمایہ کاروں کی جانب سے حکومت پنجاب کا دعویٰ ہے کہ جس کے اندر چھے چینی کمپنی یہاں پر سرمایہ کاری کریں گی اور سنتی زونز جو ہیں وہ بناے جائیں گے بنجاب حکومت کا جو ذرائع ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اس منصوبہ بندی کے تحت جو ہے غیر ملکی سرمایہ کار جو ہیں وہ یہاں پہ آٹو موبائلز فوڈ پروسسنگ کیمیکلز اور تعمیراتی مٹیریل کے حوالے سے انڈسٹری لگائیں گی جبکہ انہیں یہاں پہ ائرپورٹ کامپلیکس سپورٹس اور دیگر سہولیت کمیونکیشن کی جو ہیں انہیں فراہم کی جائیں گی اس ابتدائی پلان کے تحت جو ہے غیر ملکی کمپنیوں کے پاکستان آنے میں چار لاکھ افراد کے جو ہے وہ روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے اور یہ دوہزار چوبیس سر کی جو ہے منصوبہ بندی کی گئی ہے بائیس ہزار اکر ارازی جو ہے ان غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے جو ہے وہ مختص کی جائے گی اور مختلف پروجیکٹس کے اندر جو ہے جو حکومت پنجاب کے جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ یہاں پہ سرمایہ کاری کرے گی اور تمام باتچیت جو ہے وہ مکمل کر لی گئی ہے دوہزار چوبیس سرک کا یہ پلان جو ہے وہ ابتدائی طور پر تیار کر لیا گیا ہے جس کی میبی دے دی گئی ہے جی کذافی بٹ آپ کا بہت شکریہ ابھی آپ کو بتائیں کہ سیاحت کلچر کے فروغ اور تاریخی ورثے کا تحفظ اور چیز سرکی بنجاب کی زیر ستارت اجلاس ہوا ہے ٹیڈی سی پی کی تشکیل نو کا اصولی فیصلہ ٹوریزم کلچر اینڈ ہیریٹیج آتھارٹی کے قیام پر غور ناجوانوں کو مرکزی دھارے میں لانے کے لیے الگ ڈیریکٹریٹ کی تجویز کا جائزہ ٹوریزم کلچر اینڈ ہیریٹیج آتھارٹی تاریخی امارات کی بہالی کی جائے چیف سیکریٹری کی جانب سے کہا گیا مذہبی مقامات اور تاریخی امارات کو سیاہوں کے لیے پرکشش بنایا جائے محکمہ ہاؤزنگ اربن ڈیولپنٹ انجینئرنگ نے کرپشن کے ریکارڈ توڑ دی گئے محکمہ ہاؤزنگ اربن ڈیولپنٹ انجینئرنگ کی آڈٹ رپورٹ اسمبلی میں جمع کرائی گئی ہے جبکہ پنزاب لینڈ ڈیولپنٹ کمپنی میں لاکھوں کروڑوں نہیں اربوں کی کرپشن کی گئی ہے کمپنی نے آشانہ آشانہ کا ایک سمیت منصوبوں میں چودہ ارب روپے کی کرپشن کی ہے رپورٹ کے مطابق آشانہ اقوال ہاؤزنگ پروجیکٹ مکمل ہوا آشانہ میں نو سو چپن گھروں کی تعمیر رکھنے سے نو کروڑ کا نقصان بھی ہوا ہے رپورٹ اپنی ٹیلیویجر سکریز پر آپ دیکھ سکتے ہیں محکمہ ہاؤزنگ اربن ڈیولپنٹ انجینئرنگ نے کرپشن کے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں اور محکمہ ہاؤزنگ اربن ڈیولپنٹ انجینئرنگ کی آڈٹ رپورٹ ہے جو کہ پنجاب اسمبلی میں جمع کروائی گئی ہے دوسری جانے پنجاب اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ٹو کے اجلاس کا دوسرا اروس ہے شیرمن کمیٹی سید یاور عباس بخاری کی زیرے سدارت اجلاس ہوا اجلاس میں سافپانی کمپنی میٹرو بس منصوبے کے آورٹ پیراس زیرے گھور آئے اجلاس میں کمیٹی میمبرز سید اگبر نورانی اور جعوید کو سر سمیت بیگر شریک علی اکبر ہمارے ساتھ موجود ہیں جی علی اکبر بتائیے گا ملک کی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ٹو کا اجلاس چینمن کمیٹی سید یاور عباس کی زیرے سدارت جاری ہے کل بھی جو اجلاس ہے اس میں سافپانی جو پرجیکٹ ہے سابق دوری حکومت میں یہ پرجیکٹ شروع ہوا تھا اس کے آڈٹ پیراس زیرے بحث تھے اور آج کے اجلاس میں بھی ناسد سافپانی کے جو آڈٹ پیراس ہیں وہ زیرے بحث ہیں بلکہ میٹرو کا جو آڈٹ پیراس ہیں ان کو بھی زیرے بحث لائے جائے گا گزشتہ روز جو ہے وہ کافی جو ہے وہ انکواریز کے حوالے سے جو ہے وہ دیکھنے میں آیا تھا اور خاص طور پر جو غیر ملکی کنسلٹرن ہائر کیا گیا تھے سافپانی پرجیکٹ میں ان کی انکواری کا حکم دیا گیا تھا اور اس کے ساتھ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے جانب سے جو سافپانی پرجیکٹ کی گاڑیاں تھیں ان کی تفصیلات بھی مانگی گئی تھی جو مارتے قرائے پر لی گئی تھی ان کی بھی تفصیلات مانگی گئی تھی تبدیلی سرکار نے مہکمہ انٹی کرپشن کو یک سر نظر انداز کر دیا انٹی کرپشن کے لفاتر میں افسران و ملازمین کا بہران سنگین ہو گیا انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کو صبح بھر میں چار سو نینانوے افسران و ملازمین کی قلت کا سامنا ہے انٹی کرپشن میں ایڈیشنل دی جی کے اہام ترین اسامی طویل احسے سے خالی ہے اسی حوالے سے جانتے ہیں رضوانکتی سے رضوانکتی بتائے گا وجہ کیا ہے یہ بالکل کرپشن کے خلاف بلا امتیاز کاروائیوں کی دعوے دار تبدیلی سرکار نے پنجاب کے مختلف صبحی محکموں میں بدونوانی کی شکایات پہ کاروائیاں کرنے والے محکمہ انٹی کرپشن کو یک سر نظر انداز کر دیا ہے لاہور سمیت پنجاب بھر میں انٹی کرپشن میں چار سو ننانوے اسامیاں جو ہیں عرصہ دراز سے خالی ہیں جن پہ تائناتی عمل میں نہیں لائی جا سکی ہے انٹی کرپشن ہیڈگوارٹر میں ایڈیشنل ڈی جی انٹی کرپشن کی اہم ترین اسامی گزشتہ کئی ماں سے خالی ہے جبکہ حکومت پنجاب کو ایڈیشنل ڈی جی کی اسامی پہ تائناتی کے لیے تاحال موضوع افسر نہیں مل سکا ہے اسی طرح انٹی کرپشن میں ڈی ریکٹر ویجلنس اس کے علاوہ ریجنل ڈی ریکٹر کی ایک ایک اسامی بھی حالی ہے جبکہ ڈیپٹی ریکٹر انویسٹیگیشن کی لاہور سمیت پیلا سے آگاہ کر رہے تھے اور ابھی آپ کو بتائیں گے سبائی وزرے سے ڈاکٹر یاسمین راشیر ڈی جی پی آر میں اس وقت پریس کانفرنس کر رہی ہیں تو اس کی اوپر بہت سارے خدشات اور بہت سارا شور مچا ہے اور خاص طور پر پاکستان کے لوگ بڑے پریشان وجہ یہ ہے کہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو ہمارے لیڈرز جو ہیں جب وہ ایک بات کہتے ہیں تو پھر اس بات کو صحیح ہمیں سمجھنا چاہیے جہاں تک ان کی بیماری کا تعلق تھا وہ آپ کو بتایا ہے کہ ان کو اجازت دی گئی ہفتوں کی سکس ویکس ٹو بی اگزیٹ میں چھ ہفتے کے اندر اپنی جو بھی سارے آپ نے لاج مالجہ اپنی انیسٹیگیشنز کروانی ہے وہ کروا کے اور ہمیں آپ بتائیے کہ آپ نے واپس کب تشریف لے کیا اچھا اب امپورٹن بات ہے پچیس ساری کو یہ جو ٹائم دیا گیا تھا بیل کا وہ ختم ہوتا تھا پچیس اب پچیس کے بعد کیوں کہ ہمیں تو کوئی ریگولر کسی طریقہ کی ریپورٹ ہمیں نہیں بھیجی گئی نو ریگولر ریپورٹ جو پہلے ان کا خیال کرتا رہا اس کو کسی قسم کی ہمیں ریپورٹ نہیں بھیجی گئی اور پہلی جو ریپورٹ میرے پاس آئی تھی وہ خوادہ حارس حارس صاحب نے ہمیں بھیجی اپنا میاں محمد نواز شریف صاحب کی ریپورٹ بھیجی گئی کہ ہم اپنا جو بورڈ ہے اس کو دوبارہ منقد کریں اور اس کو دکھایا جائے کہ جی ان کی بیماری کے بارے میں جو یہ ستائیس تاریخ دی ستائیس تاریخ کو ہمارے پاس یہ ہون ڈپارٹمنٹ سے آئے ہیں تیس تاریخ کو ہم نے یہ سپیشلائز ہیل کیئر والوں نے کہا ان کو پرنسپل سمز کو جو بورڈ کے کنوینر تھے کہ آپ مہربانی کر کے بورڈ جو ہے اس کا دوبارہ اس کو ریکنوین کریں بھلا کے اور آپ یہ ساری ریپورٹے جو ہیں ان کو آپ پڑھئے پڑھنے کے بعد آپ بتائیے کہ ان کی اب تک کیا پروگریس ہوئی ہے اور آیا وہ جو ایکسٹنشن مانگ رہے ہیں اپنی اس کے اندر چند بورڈ کے ممبر کم تھے تو میں نے آیا صاحب سے کہا کہ آپ کوشش کریں کہ سارے بورڈ کے ممبر جو ہیں وہ وہاں موجود ہیں انہوں نے سارے ممبر جو تھے وہ جو تھے وہ تین تاریخ کو اکٹھے ہوئے انہوں نے ساری ریپورٹیں بڑھی اور پیٹوں کے پڑھنے کے بعد جو سپیشل میڈیکل بورڈ تھا اس نے یہ لکھ کے بھیجا ہمیں کہ جو ہمیں ہی ریپورٹیں بھیجی ہیں یہ انسفیشنٹ ہیں اس میں تو کوئی ایسی چیز ہے نہیں کوئی نئی بات نہیں ہے کوئی نئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی بھی ایک لیٹر آیا تھا جو ان کے وہ جو وہ تھے کہیں وہ ذرا لیٹر بکانتے چاہتے ہیں ان کا جو وہاں موالج ہے جو خیال کر رہا تھا ان کا اس نے ایک لیٹر لکھ کے بھیجا اور وہ لیٹر اس اس بیری سمیلر اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو ایک سمری ہم نے آپ کو دی تھی جو ان کی سیحت کے بارے میں تھی اسی طرح کا ایک لیٹر انہوں نے ہمیں لکھ کے بھیجوا دیا آجو جی اس لیٹر کے اندر انہوں نے یہ لکھا کہ جی ان کو ہائپر تینشن ہے ہائپر لپیڈیمیا ہے ٹائپ 2 ڈیابیٹیز ملائٹس ہے ان ساری چیزوں کے بارے میں ہمیں پتا تھا ہماری ریپورٹوں میں ہمیں لکھا باتا نون ایسٹی سیگمنٹ ڈیابیشن مائکارڈیل انفرکشن اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ جی یہ ساری انہوں نے پرانی جو ان کی ہسٹری تھی نے شروع کی انہوں نے دو ہزار تین سے دو ہزار چار دو ہزار ساتھ اور فائنلی ہمیں نائن تھے اپریل کا جو انہوں نے لکھ کے ہماری اپنی ریپورٹیں جو تھی جو ہم نے ان کی بھیجی دیو کی ایک سمری بنا کے انہوں نے ہمیں بھیجوا دیو یہ ان کا مسٹر ڈیوڈ آر لورنس ہے جو انہوں نے آپ کہیں گے تو ہم آپ کو کوپی بھی دے دیں گے انہوں نے سارا کچھ وہی لکھ کے بھیجوا دیا ہمیں جو ہم لوگوں نے آلریڈی اس کی تشکیز کی بھی تھی یہاں اور یہ اس کے بعد ایک لیٹر اور اس کے ساتھ اٹائش تھا اور وہ لیٹر یہ تھا کہ اس لیٹر میں یہ کہا تھا کہ جی کہ ایک پیٹ سکین جو ہے وہ ہم رینج کر رہے ہیں لندن بریج ہاسپٹل کے اندر اور اس کے بعد ہم جب انمسٹی گیٹ کر لیں گے کیونکہ جو تھرمبو سائٹو پینیا ہے انہوں نے بھی وہی ڈائیگنوزز کی تھی جو ہم نے یہاں ڈائیگنوزز کی تھی کہ آپ پیٹ سکین کروا دے اور انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے فیزیشن وغیرہ سے بات کر کے آپ کو بتاؤں گا اور پھر انہوں نے انکاری کر دی تھی انہوں نے کہا کہ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کہ ایک پیٹ سکین کر رہا سے دی delta ایگنوز phenomenon انہوں نے کہا تھا کہ سر کو Peters box کروٹ اہتی سکین کروٹ پینی تھی اے گا گا. بھئی اتنے عرصے سے وہاں یہ تھے اب یہ ساری انویسٹیگیشنز کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ یہ انویسٹیگیشنز جب اب کل ہم نے ان کو دیکھا کہ ماشاءاللہ بیٹھے چائرائے پیر ہیں تو میں نے پھر فون کیا ان کے مالج کو جو ڈاکٹر ادنان ساڑھے تین بجے کل ان کو میں نے فون کیا میں نے کہا کہ ایک طرف آپ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی سچویشن بہت خراب ہے حالات ان کے بہت خراب ہوئے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کی انٹرونکشن ہونی ہے یہاں لکھے بہتاب ہیں ان کو سٹروپ جو ہے اس کے چانسز بھی بہت بڑھ دیں ان کے سارا کچھ لکھے بھٹوایا ہے تو پھر آپ ہمیں یہ بتائیے کہ is it a part of it کہ آپ شہر سپاٹا بھی ہو رہا ہے اور آپ مطلب بیسیکلی سوشلائز بھی کر رہے ہیں is it a part of that whole thing کیا ہے is it a part of the treatment او مٹیون ایک دروا آپ بتا رہے ہیں کہ حالات اتنے خراب ہیں کہ آپ چاہریں ان کے ایک اپلیکیشن ہون کی بیٹی کے بھی ہو کہ انہوں نے اببہ کی تیمارداری کرنے جانا بھی اببہ کی کہاں تیمارداری کریں گے ریسٹرون میں بیٹی تیمارداری کریں گے مدر تیمارداری تو بندہ اس کی کرتا ہے جو خدا نہ خاصتہ گر وہ بیٹی کے بھی بھی ہو جی is not according to them جی is moving around اب یہ ساری چیزوں کی رپورٹ ہمیں نہیں بھیجے ہم نے جواب لکھے ان کو یہ بھیجا کہ the report of special medical board was furnished by the principal اور انہوں نے کہا the documents provided are not sufficient to form a conclusive opinion جو ہمیں انہوں نے بھیجا یہ دو صفے جو آپ کو میں نے بتایا ہیں اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے اسی کوئی نئی بات نہیں لکھی بھی تھی کوئی جو نئے ٹیسٹ ہوا جو ان کا پیٹ سکین ہوا ہمیں تو کوئی انفرمیریشن نہیں ہے کہ بھئی کیا ہوا ان کا اور نہ ہمیں کسی قسم کی انفرمیشن پیر رائے گئی اب ہم لوگوں نے یہ دوبارہ پھر لیٹر لکھے آگے اس لیمیٹڈ ریپورٹ کی اوپر یہ کوئی ریپورٹ تھوڑی ہے یہ تو وہی ہے جو ایک ہم نے سمری دی تھی وہی سمری ہے آپ نے اٹھا کے ہمیں باپس بھیجبا دیا رہے یہ کوئی وہ لکھا ہے کہ یہ ہونا ہے ان کا یہ ہونا ہے پر اگر چھے ہفتے میں نہیں کچھ ہوا تو کیوں نہیں ہوا نمبر one we should know why was it not done اور پھر کس بیسس پہ اب آپ ایک اور اپلیکیشنیں موک کر رہے ہیں کہ ان کو فردھر ایکسٹینشن ملے جب ہم نے کہا تو انہوں نے لکھی نواز شریف صاحب کو directly a letter لکھتی ہے home department نے اور انہیں یہ کہا ہے کہ and directed to intimate that the special medical board under the convenership of dr muhammad ayaz principal and head of surgery department in service of hospital examined the medical document and concluded that the medical reports are not conclusive to form any medical opinion they must the most recent laboratory and imaging reports have to be sought from your doctor اور یہ بات میں نے کل ڈاکٹر ادنان کو کہی میں نے بلکہ دو دفعہ کل ان سے بات کی اور میں نے ان سے کہا کہ آپ جتنا جلدی ہو سکے آپ کو تو یہ کام کرنا چاہیے تھا اگر آپ اتنے concern ہیں اور آپ اتنے پریشان ہیں ان کے لیے تو آپ کو ہمیں جل سے جلد آپ ان کی ریپورٹیں بھیجیں تاکہ بھی پتا تو چلے نا کہ how unwell he is اور آگے ان کی نا مطابق اگر کوٹ بلا کے ہمیں کہتے ہیں تو ہم کیا دکھائیں گا ان کو کہ ہمارے پاس کوئی evidence ہی نہیں ہے so end of the day انہوں نے لکھا کہ یہ رقوائے تو پروائید دیت اس میڈیکل رپورٹ ویدن 48 آس اس کے لئے ریسن میڈیا ریپورٹس کہ آپ جانتے ہیں جانتے ہیں اور سوشلائزنگ آپ دیکھیں یہ مسئلے مسائل جو ہیں وہ کھڑے ہو گئے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک انسانی ہمدردی کے تحت عمران خان صاحب سے بار بار پوچھا گیا تو انہوں نے ان کا آخر انسانی ہمدردی کے تحت ایک انسان اگر وہ کہہ رہا کہ بھئی میری علاج باہر علاج تو ہم بھی کر رہے تھے چودہ دن وہ ہمارے پاس بھی رہے اور جتنی مرتبہ رہے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم ان کو جو ہونے میں کسی ہونے میں وہ ٹریکمنٹ ہم کر رہے ہیں اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ کچھ انویسٹیگیشنز جو ہیں ان کی بہار اگر ہو سکے ان سے بہتر ہم کوئی انفرمیشن لے سکتے ہیں تو وہ انویسٹیگیشنز کے لیے تو اتنا وقت جتنا ان کے پاس تھا جتنا درکار تھا وہ تھا وقت اب اگر ہمیں جب تک اس کی ریپورٹ وغیرہ نہیں ملے گی تو ہم کسی قسم کا کوئی اپنین نہیں دے سکتے آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا اس لیے ضروری تھا کہ ہمارے لیے بھی بہت پریشانک ہی بات ہو گئی ہے کہ آپ ایک علاج کے لیے گئے ہوئے ہیں وہاں آپ وہاں اپنی انویسٹیگیشن کے لیے گئے ہوئے ہیں آپ کو پتہ ہے اگر آپ کو عدالت نے کوئی ریلیف دی ہے جو ریلیف اس مقصد کے لیے دی ہے کہ آپ میر بانی کر کے اپنا علاج کریں اور واپس لے کے آئے تو اب ہمارے لیے تو یہ بڑی تشویشناک بات ہے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ آپ علاج کے لیے گئے ہیں ہمیں تو لگتا آپ علاج کروائی نہیں رہے اگر آپ علاج کروائے ہوتے تو کچھ نہ کچھ نتیجہ یا کچھ نہ کچھ انویسٹیگیشن ہوں ہمیں بھیج دیں مجھے کل انہوں نے کہا کیا کہتے ہیں ڈاکٹر ادنان نے کہ ان کا پیٹسک کیا ہوا ہے اور پیٹسک کے مطابق ان کی پرابلم ہے اور پرابلم کے مطابق ان کی انٹرونشن ہونی ہے تو میں نے کہا آپ نے ہمیں لکھ کے کیوں نہیں بھیجوارے ہیں مذہب if it is some written evidence then send it to us there is no idea of delaying it مطلب apparently تو he seems to be alright دیکھنے میں تو ٹھیک چل رہے ہیں تو اس وقت اگر وہ آپ یہ نہیں ہمیں بھیجوائیں گے تو ہم کیا بتائیں گے لوگوں کو کہ بھئی یہ آپ کہتے ہیں کہ جی وہ بہت بیمار ہیں میں نے بلکہ ان سے پوچھا کہ آپ ان کے personal physician ہیں ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ان کے stroke کے chances اتنے بڑھ گئے ہیں ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ان کے my cardion infection کا مسئلہ اتنا بڑھ گیا تو کیا do you recommend آپ نے کہا یہ recommend کیا کہ وہ مطلب socialize کریں اور پوچھا میں نے ساہب زادے کی ایک بات آئیے آپ کے ساہب زادے کا کہنا ہے کہ میاں نوازشی صاحب کو ان کے جو مولوجین وہاں پہ برطانیہ میں ہیں انہیں واغ کروائیں تو کیونکہ وہ واغ پر راضی نہیں تھے تو ہوا خوری کے لیے انہیں وہاں لے جایا گیا تھا براہ کنسسٹ کر کے تو فیلی تو یہ کہ ہوا خوری تو ویسے ریسٹورنٹ کے اندر کم ہوتی ہوا خوری تو بندہ باہر کرتا ہے نا ریسٹورنٹ کے اندر تو کوئی بھی نہیں ہوا خوری کرنے جاتا ہے آپ خود امیجن کریں اب اس کمرے کے اندر ہم جتنے لوگ کھڑے ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں آدھی آکسیجن تو ہم ساروں نے کھا لی ہے یہاں تو میری ہوا خوری تو نہیں ہوگی نا اگر میں بیمار ہوں اور مجھے نہ چاہیے میں ایک بات ایک سیکنڈ میں ایک لوجیکلی بات کر رہی ہوں ہوا خوری کے لیے انسان اگر آپ وہاں بہتری جگہ ہیں جہاں پھرنا چلنا جو ہے وہ اس کے لیے کریں لیکن اپیرنٹلی دیکھیں ایک بات سنیں ایک بندہ جس کو کہا گیا کہ اور وہ کہتے ہیں اس کو سٹروک کے چانسز بھی بہت زیادہ ہیں ان کے ساتھ تو ان کے معالج کو ہر وقت چلنا چاہیے ہی مائیڈ اپ این ای پرابلم کہیں بھی یہاں کہتے تھے سارے نون لیگ والے ابھی ہوا جی ابھی کچھ ہو جانا ابھی کچھ ہو جانا تو میرا یہ مطلب ہے کہ وہاں آپ کا مطلب ہے کہ آبوں ہوا جو ہے وہ ریسٹورنٹ کی بہت اچھی تھی اور اس کے لیے وہ ہوا کوری کے لیے یا تو یہ ہے کہ کوئی خاص اوکچنجن والی ریسٹورنٹ ہے جہاں ہاں ہاں تشیف لے کے گئے دوکس نے بھائی یہ فرمائی کا کہ ایک چیز جو ہے وہ حکومت کلیر کرے سبھائی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشید ڈی جی پی آر ڈی جی پی آر میں پریس کانفرنس کر رہی ہیں انہوں نے کہا کہ پہلی ریپورٹ خواجہ حارس نے بھیجی تھی میڈیکل بورڈ نے کہا کہ ریپورٹ میں نئی کوئی بات نہیں کس بیس پر وہ زمانت مانگ رہی ہیں